بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف المرسلین نبینا وسیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ناظرین السلام علیکم سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے اور آج اس سلسلے کا چھالیسوں پروگرام ہے فتح مکہ کے حوالے سے بات ہو رہی تھی پچھلے پروگرام میں میں عرض کر رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی کہ اے اللہ یہ جو ہمارا سفر ہے مکہ کی طرف مکہ پر ہم حملہ کرنے جا رہے ہیں یہ خبر قریش تک نہ پہنچے اور یہ راز رہے اللہ نے اپنے رسول کی دعا قبول فرمائی اور قریش کو کانوں کان خبر نہ ہو سکی لیکن صحابی رسول حاتب بن ابی بلتا کا میں قصہ بیان کر رہا تھا کہ انہوں نے ایک خط لکھا قریش کی طرف اور انہیں اطلاع دینا چاہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارادہ ہے اور وہ خط پکڑا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاتب بن ابی بلتا کو بلوایا اور پوچھا کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا ہے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں اللہ پر اور آپ کی رسالت پر پختہ یقین رکھتا ہوں میں منافق نہیں ہوا نہ مرتد ہوا ہوں بات یہ ہے کہ میرے بچے ہیں مکہ میں اور ان کا کوئی ولی وارث نہیں ہے اور جو صحابہ ہیں جن کے بچے ہیں وہاں پر ان کے وہاں خاندان کے دیگر افراد بھی ہیں جو ان کی حفاظت کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں لیکن میرے اہل و ایال کی حفاظت کے لیے وہاں پر کوئی موجود نہیں ہے تو میں نے قریش کو اس لیے خط لکھا تاکہ میرے بچے محفوظ رہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے اللہ کے رسول یہ جو شخص ہے حاطب بن ابی بلتا اس نے اللہ اور اللہ کے رسول سے خیانت کی ہے اور حقیقت یہی ہے کہ یہ منافق ہو گیا ہے لہٰذا آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اسے قتل کر دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر یہ جو صحابی ہیں حاطب بن ابی بلتا یہ ان صحابہ میں شامل ہیں جو بدر میں شریک تھے غزوہ بدر میں اور اے عمر تمہیں کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ نے اسحابِ بدر کے احوال پر نگاہ ڈالی ہے اور انہیں ان کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ تم لوگ جو چاہو کرو میں نے تمہیں معاف کر دیا ہے یہ سن کر عمر رضی اللہ عنہ رونے لگے آپ کی آنکھوں میں آسو آگئے اور کہنے لگے کہ اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں تو جیسا کہ میں نے عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہوئی کہ اس سفر کو راز رکھا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر جاری رکھا اور یہ سفر جو ہے رمضان المبارک کے مہینے میں تھا سن آٹھ ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر کے دوران روزے رکھتے رہے راستے میں ابوا کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کے چچازاد ابو سفیان بن حارس اور آپ کے پھپیزاد عبداللہ بن عمیہ آ کر ملتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں اسی طرح جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جحفہ کے مقام پر پہنچتے ہیں تو وہاں حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اپنے اہل و ایال کے ساتھ ہجرت کی نیت سے آ رہے ہوتے ہیں اور وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتے ہیں بخاری شریف میں ہے کہ دوران سفر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام روزے رکھتے رہے یہاں تک کہ جب عصفان کے قریب پہنچے عصفان جو ہے ایک شہر ہے اب بھی موجود ہے مکہ سے تقریباً ایک سو کلومیٹر مدینہ کی طرف جب وہاں پہنچے تو آپ نے روزہ رکھنا ترک کر دیا صحابہ اکرام نے بھی مزید روزہ رکھنا چھوڑ دیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ کے بہت قریب پہنچ گئے ایک مقام ہے مرزہران آج کل اس کا نام وادی فاطمہ ہے وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے وقت پہنچتے ہیں اور ایک بہترین جنگی حکمت عملی اختیار کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو یہ حکم دیتے ہیں کہ کوئی شخص کسی اور کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھائے گا بلکہ خود اپنی آگ جلائے گا خود اپنا کھانا پکائے گا اور کھائے گا اب صحابہ اکرام کی تعداد دس ہزار ہے اور ہر صحابی جو ہیں وہ اپنی آگ خود جلا رہے ہیں اور ظاہر ہے جب آپ آگ جلاتے ہیں تو دوسرے شخص سے ذرا ہٹ کے ذرا فاصلے پر جلاتے ہیں تو ایک بہت طویل اور وسیع و عریض ایریا کور ہو گیا جس میں دور سے مکہ والوں کو نظر آ رہا تھا کہ بہت زیادہ آگ کے علاو روشن ہیں اور ایک نفسیاتی حربہ تھا انہیں یوں لگا کہ ایک بہت کثیر تعداد میں فوج وہاں پر موجود ہے اسی دوران حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خچر لیتے ہیں جو سفید رنگ کا ہے اور اس پر سوار ہو کے لشکر سے باہر آتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ کوئی مکہ سے کوئی شخص ہمیں ملے تو میں اسے کہوں کہ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں اور مکہ والوں کے لئے امان حاصل کریں تو ان کی ملاقات ابو سفیان سے ہو جاتی ہے ابو سفیان کے ساتھ ایک اور شخص ہے حکیم بن حضام تو ابو سفیان ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنا بڑا لشکر کن کا ہے تو حکیم بن حضام کہتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ خضا ہو وہ بدلہ لینے آگئے ہوں تو ابو سفیان کہتا ہے کہ خضا جو ہے کبھی اتنی کسیر تعداد میں نہیں تھے تو اباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان سے کہتے ہیں کہ ابو سفیان یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور آپ کی فوج ہیں تو ابو سفیان یہ سن کے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ کس طرح ممکن ہو گیا کہ اچانک وہ مدینہ سے چل کے یہاں تک پہنچ بھی گئے ہیں اور انہیں اطلاع بھی نہیں ہو سکی تو وہ کہتے ہیں کہ اے اباس میرے ماں باپ تم پر قربان ہو مجھے بتاؤ کوئی حل ہم کیا کریں تو حضرت اباس کہتے ہیں کہ ابو سفیان اگر اس حالت میں تم پکڑے جاتے ہو تو تمہیں قتل کر دیا جائے گا تو اس لئے بہتر ہے کہ میرے ساتھ چلو میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاتا ہوں اور تمہارے لئے امان طلب کرتا ابو سفیان حضرت اباس کے پیچھے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر بیٹھ جاتے ہیں اور حضرت اباس انہیں لے کے دوبارہ اسلامی لشکر میں چلے جاتے ہیں وہاں جہاں سے بھی گزرتے ہیں تو صحابہ اکرام پوچھتے ہیں کہ کون ہے پھر پہچان کے کہتے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ کے چچا ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خچر پر سوار ہیں اور عدب سے راستہ دے دیتے ہیں یہاں تک کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ پوچھتے ہیں کہ کون ہے تو جب وہ پہچانتے ہیں کہ حضرت عباس ہیں اور ان کے پیچھے ابو سفیان بیٹھے ہوئے ہیں تو ابو سفیان کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ یہ تو ابو سفیان ہے اللہ کا دشمن ہے اور اور آج یہ بچ کے نہیں جا سکے گا اور اللہ کا شکر ہے کہ بغیر کسی معاہدے کے یہ ہمارے قبضے میں آ گئے ہیں تو وہ بھاگ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے کی طرف جاتے ہیں تاکہ انہیں اطلاع دیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بھی اپنے خچر کو تیز چلایا اور ہم سب کٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش ہوئے تو تو عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ ابو سفیان ہے اور ہمارے ہاتھ آ گئے ہیں ہمارے قبضے میں ہیں تو آپ مجھے حکم دیں مجھے اجازت دیں میں انہیں قتل کر دوں حضرت عباس کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں نے ابو سفیان کو پناہ دی ہوئی ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب اسرار کرتے ہیں دو تین دفعہ کہتے ہیں اجازت طلب کرتے ہیں کہ ابو سفیان کو قتل کر دیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے کہتے ہیں کہ آپ انہیں یعنی ابو سفیان کو اپنے خیمے میں لے جائیں اور صبح انہیں میرے پاس لائیں اگلی صبح جب حضرت عباس رضی اللہ عنہ ابو سفیان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ابو سفیان سے کہتے ہیں کہ اے ابو سفیان افسوس ہے تم پر کیا تمہیں اب بھی معلوم نہیں ہوا کہ اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں ابو سفیان کہتے ہیں کہ میرے امام باپ آپ پر قربان ہوں آپ کتنے بردبار کتنے کریم اور کتنے صلح رحمی کرنے والے ہیں مجھے یقین ہو گیا ہے کہ اللہ کے علاوہ اللہ کے سوا کوئی ذات عبادت کے لائق نہیں اگر ہوتی تو آج میرے کسی کام آتی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے ابو سفیان افسوس ہے تمہاری حالت پر کیا تمہیں اب بھی یقین نہیں آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں ابو سفیان کہتے ہیں کہ یہ جو رسول والی بات ہے اس کے بارے میں ابھی میرے دل میں شک ہے اتمینان قلب ابھی تک نہیں آیا اس پر حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اے ابو سفیان تم پر افسوس ہو تمہارے لئے بہتر ہے کہ اسلام قبول کر لو اللہ کی وحدانیت پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان لے آؤ قبل اس کے کہ تمہاری گردن مار دی جائے تو ابو سفیان کلمہ شہادت پڑھ لیتے ہیں اسلام قبول کر لیتے ہیں حضرت عباس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ابو سفیان ایسے شخص ہیں جنہیں اعزاز پسند ہے فخر والی بات پسند ہے تو آپ ان کے لئے کوئی اعزاز عطا فرمائیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من دخل دارا ابی سفیان فہوا آمن کہ جو شخص بھی ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے جس شخص نے اپنا اپنے گھر کا دروازہ اندر سے بند کر لیا وہ امن میں ہے اور جو شخص مسجد حرام میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اسی صبح جو کہ منگل کی صبح ہے سترہ رمضان المبارک ہے سن آٹھ حجری ہے صحابہ اکرام کو اس جگہ سے جہاں پر آپ نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا مرزہران یا آج کل کے حساب سے اس کا نام وادی فاطمہ ہے وہاں سے پوچ کا حکم دیتے ہیں اور ایک اور مقام ہے جو مکہ کے بالکل قریب ہے اس کا نام ہے زی طوا وہاں پر پہنچتے ہیں اور لشکر کو اثر نو تقسیم کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تین لشکر کے حصے بناتے ہیں اور ہر حصے کو خصوصی ہدایات دیتے ہیں وہ کیا ہدایات تھی اور ان لشکر کی قیادت جو ہے کن صحابہ کے پاس تھی وہ انشاءاللہ میں اگلے پروگرام میں ارز کروں گا تب تک کے لئے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ حما صلی اللہ سیدنا محمد وعلا آلہ واس حابہ و سلیم اللہ حما صلی اللہ سیدنا سیدنا محمد وعلا آلہ واس حابہ و سلیم حابہ محمد ورحمت